ہم پتھاغت گدھ کے وچاروں پر چل کر اپنے جیون میں اور ساماجک جیون میں بہتری لاسکے سشکتی کرد کی اوہر بڑھ سکے اسی وچار کے ساتھ آج ہم سب لوگ اکھٹا ہوئے ہیں اور میرے وچار سے ہمارے سنیوجک مہدہ ہے بھیم سنگ جی میری اگر متقاوات چل رہی ہوں جا رہی ہوں تو میں ان سے نیویدان کروں گا کہ وہ کارٹاپ کا شروعہ کریں نمو بجے ابھی ساتھ سے وہ جانبی نہ ہو جائے بہترین ایم پاوری نیٹورک بڑھ پر لیلا ساتھ اکرام کر رہا ہوں اب ساتھ ساتھ میں سوڑت کرتا ہوں جی بلکل پہنچ پا رہی ہے بہترین ایم پاوری نیٹورک بہترین ایم پاوری نیٹورک بہترین ایم پاوری نیٹورک بہترین ایم پاوری نیٹورک ہماروڑے نیٹورک بہترین ایم پاوری نیٹورک بہترین ایم پاوری نیٹورک شکریہ 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 دیکھئے میرے پاس اتنا گیان تو نہیں ہے جتنا آپ نے بولا ہے اور سبھی اپاسک اور سارے اپاسک ہی اپاسک ہیں تو ساید ہیں نہیں آج اور سبھی کا بہت بہت سواگت ہے پریوار کے آج جو ہم وچار بیمس کرنے کے لیے ایک آن لائن میٹنگ رکھی ہے اس میں سبھی کا سواگت ہے اور بلکل آپ نے بلکل صحیح کہا کہ جو جو بدھرم ہے یہ ویگیان پر آدھارت ہے سائنٹیفک بیسڈ ہے کوئی دکھاوا نہیں ہے کسی طرح کا اور بہت ہی پریکٹیکل باتیں ہیں اس کے اندر جس کو اگر ہم اپنے جیبن میں اتار لیں بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر اگر چاہے وہ اچار آرے ستھے ہوں چاہے وہ اسٹانگنگ مارک ہوں چاہے وہ تری رتن ہوں چاہے وہ پنچسیل ہوں چاہے دس پارمیتائیں ہوں کوئی بھی ہو اگر ہم ایک بھی ان میں سے ایک بھی بھگوان بودھ کی جو شکشائیں ہیں ان میں سے ایک کو بھی اگر ہم جیبن میں اتار لیں تو جیبن ہمارا دھنے ہو جائے گا کیونکہ اگر ہم اس کے بنیادی باتوں پہ جائیں بنیادی باتیں وہ ہیں جو ہر آدمی ہر انسان کی جندگی کو اچھا بنانے کے لیے ہیں بہت ہی پریکٹیکل باتیں ہیں اور اگر یہ جو شکشائیں ہیں جو بھگوان بودھ نے ہمیں دی ہیں ان کو اگر ہم اپنے جیبن میں اتارتے ہیں تو بہت ہی لاب ہوتا ہے اور لاب ہی نہیں ہوتا ہمیں خود بھی سیلف سیٹسفیکشن ہوگا کہ ہم نے جو بھگوان بودھ کی شکشاؤں میں سے اگر ایک بھی شکشا کو اگر ہم نے اپنے اوپر اڈاپٹ کر لیا اور اس کو پونڈ روپ سے مان لیا ویسے تو سمبو ہیں نہیں پونڈ روپ سے ماننا بٹ پریاس بھی کریں اور پریاس کرنے کے بعد بھی اس میں اسی پرسنٹ یا نبی پرسنٹ سفلتہ مل جائے تو یہ بہت بڑا اچیمنٹ ہوگا میں ایک چیز پر سب سے زیادہ آج کیونکہ بہت ہی پاون دن ہے آپ نے کیا کبھی سنا ہے کہ کسی کو جس دن جنم مہانیروان ہوا اسی دن کیا یہ سمبو کوئی گھٹنا ایسی آپ نے کئی سنی ہے پورے پورے ویسو کے اندر سائد اپنے آپ میں بہت ہی یونک ایونٹ ہے بہت ہی بہت ہی عدود گھٹنا ہے کیونکہ یہ صرف ماد پرکرتی نے ایک اوطریت کیے ایک انسان کو دی پرکرتی کا ایک گفت سمجھ لیجئے ہر چیز گفٹ ہے پرکرتی میں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سب سے بڑا گفت یہ تھا اس لیے ہم بھگوان کہتے ہیں ان کے آگے بدھ کے آگے ان کو بھگوان بنانے یہ نہیں کہ کوئی اندر بسواس میں ان کو پوچھ رہے ہیں یا ان کو مان رہے بھگوان اس لیے تھے کیونکہ پرکرتی نے ان کو بھیجا کیونکہ پرکرتی سب سے بڑی چیز ہے جو نیچر ہے وہ وہ ایک طرح سے بھگوان ہے انہوں نے اپنا پتروپ یہاں پر بھیجا اور تینوں چیزیں ایک ساتھ جو گھٹت ہوئیں اور اس کے بعد انہوں نے انسانوں کو شکشائیں آپ کو دکھ ہوں گے آپ کو گیان کی پرابطی ہوگی تو آپ کو گیان کی پرابطی کیسے ہوگی جب آپ دکھ کو فیل کر لیں گے اور پھر اس کے بعد اس کے نوارن کے لیے کیا کیا رستے ہیں تو وہ گیان سے آپ کے پاس آئیں گے اور اس کے بعد جب کیونکہ ہر فیجیکلی وستو کا ہر فیجیکلی جو پرکرطی نے نشید کی یہ نروان کی تو وہ بھی جو سائیکل جو بنی یہ ادبت طرح کی گھٹنا ہے یہ ہمیشہ نہیں ہوتی ہے تو اس میں سے ایک گھٹنا جو یہ ہوئی پھر اس کے بعد جو چیز ہمارے لئے چھوڑ کے گئے کہ یہ چیز ہیں آپ مانو یا مت مانو وہ آپ کے اوپر ہے لیکن یہ چیز ہیں جو ہمیں ٹھیک لگ رہی ہیں تو وہ ساری چیز ان کے سشیوں نے آگے اس کو گریند کیا آگے بڑھایا میں یہ مانتا ہوں کہ کلانتر میں بہت سے جو ویروضی پکش ہوتے ہیں ان چیز کو دبانے کا پریاض کرنی کوشش کرتے ہیں کہ صاحب یہ تو اوطری تھے اور اس کا پردروپ تھے یا اس کا ان کارنیشن تھے ایک طرح سے تو اس طرح کی جو چیزیں جو منگرند باتیں کی جاتی ہیں جس میں کوئی دم نہیں ہوتا اگر ہم اگر اگر دیفت میں جائیں تو جس میں کوئی دم نہیں ہوتا ان سب چیزوں کا تو آج کا دن جو بہت ہی مہت دن ہے جیسا کہ ہم ویچار کر رہے ہیں اور کھٹے ہوئے ہیں اگر اگر پون طرح سے بدھ بن نا ہے تو پون طرح سے بدھ بن نے کے لئے بدھ درم میں ہی یہ چیز بتائی گی کہ عام آدمی بھی بدھ بن سکتا ہے دس پار میں تا اگر پوری کر کر لے تو جو کہ سمبھو نہ کے برابر ہیں وہ صرف کسی ایک کو ملا جو کہ بھگوان بدھ کو ملا جس سب سے بڑی چیز ہے دان جو پہلا ہے جہاں تک میں نے پڑھا ہے دان مطلب یہ کہ آپ ادارتہ پوروک آپ کو دینا ہے کیا دے سکتے ہیں ہر ایک کے پاس کچھ نکھ دینے کی چیز ہوتی ہے ہر انسان کے پاس اپاس 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 کچھ نکھ دینے کے آپ کسی کو پیسے آپ دے دیجئے سور پر دے دی جو بھنتی ہوتے ہیں ان کو آپ نے کچھ دیا یا آپ نے کسی کو کچھ دیا یا کسی گریب کو آپ نے کچھ دیا پڑھائی کے لیے کسی کو آپ نے شکشہ دی یا آپ نے جیسے کسی کے پاس پین نہیں ہے تو آپ نے پین دے دیا چھوٹا سا اگزامپل ہے کسی کے پاس کتابیں نہیں ہیں پستکالے میں آپ نے کتابیں رکھوا دی ٹھیک ہے نا تو یہ جو ساری چیزیں جو ہے یہ سب یہ سب یہ سب جو دان دینا کہ میں نے دان دیا ہے تو کوئی آئے ساب میں نے اتنے پیسے وہاں خرچ کر دی ساب میں نے دیکھو اپنے گاہ میں جا کر رکھے سڑک بنوا دی یا ساب میں نے پستکالے میں یہ چیز رکھوا دی یہ چیزیں ہمیں سیکھنی پڑیں گی کہ دان جو ہے اس کا کوئی کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے کوئی اس کا کوئی اس کا کوئی مول نہیں ہے can you cannot evaluate it or you cannot measure it at the same time you should not propagate it also at the same time کہ میں نے یہ کیا پروپاگیٹ کا مطلب self پروپاگیٹ کر کہ میں یہ چیز کر دی ہاں اس وچار دارہ کو پروپاگیٹ کرنا یہ بہت ضرور ہے لیکن self کو پروپاگیٹ کرنا کہ میں نے یہ کر دیا یا 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 بڑھ چڑھ کے اس کو بول میں نے دان دے دیا تو یہ تھوڑا سا ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ جو کرنا ہے چپچا بیس کر دو یہ بدھ کی سکھشان کو سب سے امپورٹنٹ پہلا پہلو ہے جو مجھے جو نظر آرہا ہے کہ صاحب انہوں نے جو بولا کہ آپ کو سکشم ہے آپ کوئی چیز کر سکتے ہیں آپ کے پاس کمپیٹنس لیول ہے آپ کے پاس کپیسٹی ہے کہ آپ کے پاس کوئی کچھ دینے کے لیے ہے تو آپ دیجئے اور یہ چیز میں آپ یہ کرنا چاہوں گا کہ صرف اسی یہ پر نہیں ہے آپ اور اچھے جو جتنے بھی دھرم ہیں آپ ان میں دیکھئے دیکھئے ہر دھرم کے اندر دان کو سب سے بڑا امپورٹنٹ مانا گیا ہے میں سب سے اچھا دھان آپ کو لیجئے سکھ کتنا دان کرتے ہیں آپ وہ لنگا ڈال کے رکھتے ہیں یا کہیں بھی اس طرح کا رکھتے ہیں وہ دان دینے کا ہی ایک پراروپ ہے آپ کے پاس سکشم ہے کچھ نہ کچھ دیجئے سوسائیٹی کو جو بابا صاحب امیٹ کر نے بھی بہت جو دیا تھا آپ کیا دے سکتے ہیں اپنی اپنی ایک 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 پارٹ اپ 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 ارننگ ان کو دینا چاہیے تو یہ میرے کچھ وچار تھے آج کے اس سندر میں جو کہ میں سوچتا ہوں کہ بہت ہی ریلیونٹ ہے کیونکہ سماج کو ایسے دانیوں کی بہت آوش شکتہ ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بودھ جی برگ میں لوگ سامنے آکے نہیں کر بہت لوگ کر رہے ہیں جو شکشم ہیں اس میں ریالائز کیا ہے کہ یہ ٹائم ہے ہمیں کچھ دینے کا اور پی بیک ٹو دا سوسائیٹی میں ہم کیسے دے سکتے ہیں تو بہت سے ہمارے ساتھی لوگ بہت بودھ جی برگ کے لوگ داندنی طرف جانے کا جو سوچ اور سمجھ ایسی آئے گی اب میں ایک چیز اور آپ کو یہاں بتانا چاہوں گا کہ یہ جو چیزیں سب اچھی باتیں سب کتابوں میں ہر جگہ لکھ دی گئی ہیں اور بہت کچھ اچھا اچھا ہے لیکن اس کو implement کرنے کے لیے جو دیانوں کی گتی کو بڑھا دینے کے لیے ایک طرح کا ایک سٹارڈنری ایفرٹس کی بہت آوش رکھتا ہے اور ایک سٹارڈنری ایفرٹس کا مطلب ہے اسپارل ایفیکٹ ہونا چاہیے آج ہم کوئی چیز کرنے جا رہے ہیں تو اسپارل ایفیکٹ اس سنس ہونا چاہیے کہ آپ کوئی کام اچھا کر رہے ہیں تو کم سکم دس لوگوں کو آگے وہ پہنچے اور دس لوگ پھردہ دس لوگوں کو آگے اس چیز کو پرپاگیٹ کریں اس چیز کو ایکسپلور کریں اس چیز کو بتائیں آہ تھوپنا نہیں ہے تھوپنے سے کوئی چیز کا وہ ہو جاتا ہے مطلب میں ایسا منتا ہوں کہ اگر کسی کو آپ بہت جیادہ کر دیتے ہیں تو کئی بار آہ آہ آج آج کیونکہ ہمارے سماج کے اندر ہے نا ایک ایسی بھی ہے کہ اپوز بہت جلدی کرنا ہے کوئی اچھی چیز ہو تو پہلے بینا سوچے سمجھے اس میں بیچار بہت گیانی آدمی ہیں جو ہمیں یہ چیز سکھا رہا ہے کیا ہمیں نہیں ملوم یہ چیز ہوتی ہے اس طرح کا کاؤنٹر جو یہ ہیومن ٹینڈنسی ہے اور ہمارے سماج میں جیادہ ہی ہیومن ٹینڈنسی اس تیج کو لے کر کے کیونکہ بہت جیادہ بولا تھا سکھشا کا بھاو ہے تو یہ بھاو کم ہوگا اس لئے بہت جیادہ پر جو دیا تھا کہ جب سکھشت ہو جائیں گے تو ہمیں جو اپوز کرنے کی پروڑتی ہے بہت کمی آنی شروع ہو جائے گی تو ان سب پریاس کو ہمیں کرنا چاہیے اور explore کرنا چاہیے اور پرپرگیٹ کرنا چاہیے اور ڈاؤن ٹو دا لیول چیزوں کو لے کے جانا چاہیے اور پوری سوسائیٹی ایز 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 دور دراز کے علاقے ہیں چاہیے آدھی بھی وہاں ان چیزوں کو explore کرنا چاہیے بتانا چاہیے لوگوں کو بھئی یہ ہے اور مجھے پورا پورپون بسواس ہے کہ ایک دن ہمیں سفلتہ ملے گی اور جو کانواز جو چل رہا ہے جو بودھ دھرم کا جو آج بہت پاون دن ہے ہمارے لئے بہت ایمپورٹنٹ جو دن ہے اس میں ہمیں سفلتہ ملے گی اور آج کی دن کو منانے کا جو ریلیوینس ہے آپ دیکھئے کہ دوسری طرف جو ایفرٹ جو کیے جا رہے ہیں آج پردان ملتی جو نیپال کے اندر آرلومبینی کے اندر کلکٹ لکھا ہوئا ہے تو کوئی تو سوچ ہوگی نا اس کے اندر آپ دیکھئے جرہ کیسی سوچ کیوں ہے حالان کہ اس پر بیچار کرنے کا آج آج دن نہیں ہے کیونکہ آج پاوت دن کے اندر بہت ہمارے لئے دن ہے اور یہ میرے کچھ بیچار ہیں جس میں سبھی ساتھیوں کا میں تو چاہوں گا سبھی کچھ نہ کچھ بولیں اس کے اندر یہ میرے اپنے بیچار تھے سبھی کو نمو بودھ ہے جائبی جائبی نمو بودھ بہت 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 بودھ ہمیں بتائی کی ہمیں بہت ہمیں بتائی دان یہ بہت بودھ کے مار سے کس طرح سے ہمیں چل نا ہے ساتھی گوسم بودھ ساتھ جو مار گئے ساتھ رفنے کا مار گئے اس طرح سے بنائی جا سکتی ہے کس جی نرمالسہ ہوتی ہے جس پنچ فیل آتے ہیں اس کو بتائی نیرمالسہ اور تیزتی ہے ان نرمالسہ کو بنا سے رفنا ہی بودھ بھم ساتھ اور مار گئے یہ بودھ دھم کا مار گئے یہ ہم ساتھ نیرمالسہ بہت نیرمالسہ کی بات کیوں کری کیونکہ نیرمالسہ ہمیں زورت ہے ہم اپنے practical جیور میں بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کی زورت ہے ہمیں کسی بی اپسی بی ہوتی ہے سبھی ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے اور ہم اس کو گالی دینے کیلئے چل دیتے ہیں یا ان کو سپڑ ماننے چل دیتے ہیں یہ بہت 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 ہوتی ہے ہوتی ہے یہ تھوڑا سا ڈیڑا ہے کہ ہم شانتی بنا کر رکھیں تھوڑا مشکل ضرور ہے مگر بہت آسان ہے اگر ہم بہت دیتے کو فولو کر جیور میں جتنا جانتے ہیں جتنا سمجھتے ہیں اس کو جیور نے اتاریں گے تو یہ بہت آسان ہو جاتا ہے ساتھی اس پر جو ہم پر ہے ایک کوہار ہے اچھا دن اور کوئی نہیں ہے تو آج ہم بہت بہت جن پر بات جن ساتھ جڑ چکے ہیں ڈین ایم پار نیک اور ساتھی یہ یہ سواغ اگر ہم سبھی اس کے پورے حق دار ہیں اس کے لیے اب آگے بیر پال ساتھ ساتھ ریکیس کروں گا ساتھ جو مار گئے ساتھ ہمیں اس مار پر چلنے کے لئے ہمارا ساتھ ریبیر پال ساتھ ساتھ پاریہ ہے کیا آپ لوگ مجھے سن پا رہے ہیں کھا کیوں میری آواز نہیں آگے سری دیپک دیپک جی مار پر جو اچھا مار گئے نرمال ساتھ مار گئے مار گیا تفل بہت مبود کی بچان دھارا ہے جن تک پہنچانے کا کارے کر رہے ہیں میں آپ سے ریکویسٹ کروں آدی پک جی کرکہ آپ اس آر ساتھ پر آر آر جانے باہد دیمسر جی آر آر سبی سو جی جی نمو بوٹھائے آر امید کرتا ہوں میری آواز آپ سپویش رہی ہوگی میری آواز آپ ست کو بودھ پورنیما کی شوف کام نائی اور بڈھائی میرا نام دیپک ہے اور میں بلیا سے بیلونگ کرتا ہوں میں دیپ آئی ایس کا ایک سٹوڈنٹ ہوں اور ساشتی کر آر ساوار میں پوشش کرتا ہوں اثنی بھاگیداری دینے آج اتنے بھی وقتاو نے بٹایا کہ آج دن پاون ہے اور نسندے سبی کے لئے پاون ہے جو بھی تارکی ویڈانی سوچ رکھتے ہیں ددھی یعنی بہت دن وشواس رکھتے تارکی جیوت کے وشواس رکھتے مدکاروں سے پرے وشواس رکھتے ان کے لئے سٹوڈ یہ پاون دن ہے کثاغت نے ہمیں سکھایا کہ جیون کا انتین ادیش کیا ہے کیا ہمارا انتین ادیش اپنی جیون کا کما لینا یا شکھا گرہ کر لینا جس سے ہمیں اچھی نوکری مل جائے یا اس سے پرے ہے تو میں اس سکتی کرن سو واد اور یہاں سے جتنا سمجھ پایا وہاں سے پتھادت کے انسار جیون کا سب سے بڑا دیش ہے نیروال کی پرابتی کرنا دیش ہم بڑھ بن پائیں گے نہیں بن پائیں گے پہ یا جس جس میں ہم کھ سکسج ہونے کے ساتھ ساتھ سکتے تھے مائنے وہاں رکھتا ہے جیسے تتھالت نے جان کی پرابتی کے باڈ بڑھ بڑھ چکے تھے یہ ہو چکا تھا کہ ہم بڑھ بن چکے ہمیں جان کی پرابتی ہو چکی ہے وہ ساتھ سکتے تھے لیکن انہوں نے ہمارے سماج ہمارے لوگوں کے بارے میں سوچا یعنی وشو کے بارے میں سوچا کہ جو اجنا ہیں جو انہیں نہ چاہتے مارگ پہ چلنا تو چاہتے پر انہیں پسا ہی نہیں کہ مارگ کہا جاتا ہے تو اپنے جان کو ہمارے ویڈ سہلانے کی سوشش کی جس سے ہم بھی اس مارگ پر چل کر بدھت کے طرف بڑھ سکے یعنی دکھوں سے خود کو مک کرنے کے مارگ پر اگرش ہو سکے تثاغت نے ایسا کیا اپنے جان پر نیرمال پر پر تو اگر ہم تثاغت میں بیلیو کرتے ہیں ویشواش کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ساتھ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہماری سہایتہ اور ہماری مدد کے ساتھ کوڑی سی مدد سے کسی ویقی کو بہت پہنچایا جا سکتا ہمیں دیکھ رہی ہے تو ہمیں نیچی تاغ کرنا چاہیے اور یہ تثاغت کا مارگ ہے یہ تثاغت میں ہمیں جو آریے ساتھ بٹایتے چار آریے ساتھ دو سمدہ نیروڑ اور مگنا یہ سارے کچھ ہم سب جانتے ہیں پر انتو جاننا اور اسے عمل کرنا دونوں دھن باتیں ہیں تو شبدوں میں یا کتابوں میں جان لینا اور بودھ کی فیلوسیجی کو سمجھنا اسے کالان کرنا دونوں میں راپی انتر ہوتا ہے تو میں اپنی چھوٹی سی سمجھ کے آنے پار پیدا ہی ساہوں گا کہ ہم جسے جسے کثا کتیت امبیڑ کر وادی یا اس طرح کے شبدوں کا جب سیوز کرتے ہیں ہمارے اندر شبد نہ رہے بلکہ میڑکہ اور بودھ کی سب 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 بند ہمارے اندر ہمارے کرموں میں لکھے تو بہت آبشت ہے کبھی کبھی ہم آج یہ بہت شب دن ہے یا سب 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 اور کچھ بھی ہمارے لیے آشو دن ہے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا دین ہے کہ ہمارے مارد داتا ہمارے جن میں آپ سب کو پونے ایک بار اس کی بدھائی دوں گا اور میں اپنے جتنا بھی سمجھ ہے آپ کے سامنے پرسطور کرنے کا پریأ سن کیا بھائی آپ نے ہمیں آسر دیا بولنے کے لیے آپ سب کو شب کام آئے آج کے دن کے لیے بھائی دھنیواز 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 مار 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 سامنے دی آئے ساکھ دان کی جو بات آ کیوال دھن دولت کا دان نہیں ہوتا کسی کو پیسے دے دی دی وہ دان نہیں ہوتا دھنیواز دھنیواز بلکہ وہ سب دان ہوتا ہے جو آ ہلو ہلو کیا آپ لوگ مجھے سن پا رہے ہیں آپ کی آواز آرہی ہے آپ کی آواز آرہی ہے تو کسل کرم کسی کسی کرنے کے لیے ہمارے پاس دین ایمبر نیٹ ورک کا ایک اچھا پلیٹ فارم ہے اس پر ہم سکھا دان ساکھ کسی کو روزگار کا راستہ دکھانے کا دان یہ ایمبر سن ایمبر نیٹ ورک سماز میں دینے کا پیاس کر رہا ہے ساکھ ساکھ میں آج مط پورنیونا کے پاون آخر پر سری ارون جی سے ریکویش کروں گا ارون جی کھرچہ آپ اپنے بچار بیات کریں سری ارون جی ارون کمار جی ہمار جی جوڑے ہو ہیں ارون جی تک میری آواز میں پہنچ پا رہی ساتھی ہو میں سری کھلدیب جی سے ریکویش کروں گا کھلدیب جی کرپیا آپ اپنے بچار بیات کریں کھلدیب جی تک بی میری ہمار کھلدیب جی سر 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 پرثم تو آپ سبی کو بودھ پورنمہ کی ہردک سب کامنا ہیں سر میرا تو کہنا یہ ہی ہے کہ میرا مین دیس جو آج ہے آپ جی سے پودھ جی بیات کو سننے کا ادیس ہے میں اس بجی جی پر میرا جوڑنے کا مقصد ہے کہ میں آپ لوگوں کو سنو جی آپ سب کامنا اور جی بیم بھنیواز بھنیواز سلدی ساتھیوں جو جو تکھار وغطم گتو کا مارگ ہیں وہ انیمتا کا مارگ کسی کو سویس نہ پہنچ نیس کا مارگ کسی سے دویس نہ رکھنے کا مارگ اگر ہمارے اندر کسی طرح کوئی دویس ہے کوشتی ہے یا دویس ہے ہمارے اندر ساتھیوں ایک بہت جانتا ہے کہ مجھے دویس ہے اس کو دور کرنے کا پریاس کرتا ہے نیران پر مارگ پہ تلتا ہے جو مارگ جو سائنٹیفک مارگ جو مانک تا اندر مارگ پر چلتا ہے ساتھیوں ابھی ہمارے ساتھ بہن سریانکا جی جوڑی ہوئی ہے سریانکا جی سریانکا جی آج بھٹ پر پر پاوان اگفر پر آپ اپنے بیٹار سبھی کے سامنے پر سوٹ کریں ہم ہلو سوار جائے بھم نمو بدھا سبھی کو بھٹ پورنیمہ کی حالت سبھی کو بھٹ پورنیمہ کی حالت سبھی کو بھٹ پورنیمہ کی حالت سبھ کھان میرا نام پیانکا کماری ہے میں گازی پورنیمہ رہنے والی اتر پیدر سے اور میں دی پائیس کوچنگ سٹڈینٹ بھی ہوں میں جتنا مطلب بودھ جی سے سیکھیں ہوں کہ بودھ جی نے اسٹانگ کمار بتایا جس زیبن کو ایک صحیح ڈاریکشن ملتا ہے انہوں نے جو پیانک بتایا رائٹ بھیو اس کو ہم کہہ سکتے کہ صحیح درشتی اپنے سوچ کو اس طرح سے چینج کرنا ہے ریالیٹی میں بلیپ کرنا جیسے سبھی چیزے کو ہم اپنے نجریے سے دیکھ کر ریالیسٹک نیچرل فارم میں دیکھ نیچرل دیکھ دیکھ نیچرل دیکھ نیچرل چیز چیز کی دیکھ نیچرل نیچرل رائٹ انٹینشن کا بھی پاتھ بتایا جیسے ہم کہتے سمی ادیش کہتے ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں اپنا ادیش شاہی رکھ ہوگا اپنے ادیش کو صرف اپنے لیے نہ کر کے اپنی سماس کے لیے کہ سکتے ہیں ایسا مرپیت کرنا ہوگا ہمارا کام مین سے ہمارا کرم نہیں ہے بلکہ ہمارا نیت ہی ہمارا جو کہتے ہیں اصلی کرم ہوتا ہے انہوں نے ایک رائٹ سپیچ بھی بتایا جسے ہم صحیح واری کہتے ہیں ہمیں اس میں ہے کہ کوئی بات ایسی کرنی ہوگی جس کا کوئی مطلب ہو یا کوئی ویلو ہو جیسے ہم لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں بودھ کے بارے میں اچھا سیکھ رہے ہیں اس کی ویلو ہے یاد ہے جو سبد بار ایک بار نکل گیا اس کو واپس نہیں لیا جیسے رائٹ لائی بودھ ہونا چاہیے مطلب جو عزریکہ چلانے کے لئے تاثر غتم بودھ نے بتایا ہمارے زیبن میں جو عزریکہ کے لئے بہت سارے راستے ہوتے ہیں لیکن ہمیں ایسی راستے کو چھوڑنا ہے جس سادھان سے جو چیز کر کے ہمیں خوسی ہو جیسے کوئی عزریکہ کے سادھ جیسے ہم کام کر رہے ہمیں خوسی ہوتی ہے ہم سونے بھی جاتے ہیں ہم لوگ یہ سوچ چلو آج ہم نے اچھا کام کیا ہے سر میں اتنا ہی بولنا چاہوں گی تینک ی دھنیوار بہت اچھا آپ نے بتایا ہے ایک صحیح ادیش کی طرف آپ نے چلنے کا بتا ہے آپ بہت بہت سادھو ساکھیوں جو تثارت گھت مجھ کا مار ہے کیا ڈین ایمپار من نیٹ ورک اس مار پر چل رہا ہے کیا اس مار کو اپنے جیون میں آتم ساکھ کرتا ہے یہ میں ایک اچھا 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 روپ میں آپ کے سامنے پر ست کروں ساتھ ایک بار موگلہ دلک نام کے ایک برہم من نے ایک پرشن کیا تھا کہ ہمارا دھرم ہے وہ اس طرح کہ پہلے جیسے ایک گنتی پڑھا جاتی ایک ایک دوہ تھی 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 اس طرح سے ہنڈرڈ تک یہ سو تک جاتی ہے تو آپ دھم وہ کس طرح سے آگے بڑھ بڑھتا ہے اور آپ کے دھم جو آپ کے جو سامنے جو لوگ آتے ہیں کیا وہ سبھی آرہند ہو جاتے ہیں کیا وہ سبھی بہت بہت بن جاتے ہیں کیا تو موگلان اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کوئی آدمی آپ سے کوئی راستہ پوچھتا ہے اور آپ اس کو مارک دکھاتے ہیں کہ آپ پہلے سیدھے جائیے پھر رائیٹ ہینڈ پہ موڈ آئے گا اس رائیٹ ہینڈ پہ موڈ جائیے پھر تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد موڈ آئے گا آپ اس لیف سیڈ میں موڈ جائیے پھر وہ جانے کے بعد کہتا وہ سامنے پیلا سا گھر ہے وہ 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 جانے آئے آگے آدمی آپ کی بات سننے کے بعد جگہ رائیٹ پہ موڈ جائے گا کیا وہ اس سامنے پہ پہنچ جائے گا جہاں جو راستہ آپ نے دکھایا کیا اس راستے پہ جہاں اس کا تارگیٹ ہے کیا آپ پہنچ پہنچ پائے تو اس نے کبھی نہیں پہنچ 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 ساتھی اس طرح سے ڈین ایمپارمن نیٹورک کے کاروہ پہ بہت سارے لوگ پسند چند لگاتے ہیں ڈین ایمپارمن نیٹورک سکھشا کاروہ کر رہا ہے UPSC کی تیار کر آتا ہے ڈمیتا کی جو کلاس دے رہا ہے کیا آپ سبھی کو آئی ایس آفی سبھی 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 کو جو لوگ مطلب بہت دور ہیں کیا ان کو بہت بنا سکتے ہیں تو میں ساتھ کو اسی بابا کو یہاں بولنا چاہوں گا کہ جو ڈین ایمپارمن نیٹورک ایک مارک داتا ہے راستہ دکھانے کا کام ہمارے ڈین پرمین کمار سار ایک راستہ دکھا رہے ہے یہ آپ سلیب سلیب یہ آپ کی بکھ ہیں یہ آپ پڑھنی ہیں اور اسے پڑھ کر کے آپ اپنے اگزام کے لئے کر سکتے ہیں آپ اس طرح سے نوٹ کرنے آپ کیا کرنی ہے آپ کو ایک لائیبری ساپیز کرنی ہے اپنے گھر جو بچے اس راستے کو اپناتے ہیں لسندے وہ کامیاب ہو رہے ہیں کوئی بڑی پوشٹر میں نہیں کہتا کہ سبھی آئی ایس بن رہے ہیں پر میرے پاس ثبوت ہے ساتھیوں بہت سارے بچے جو میں جا چکے ہیں آئی ایس کی تیاری کرنے والا بنے سارے ان پاس سارے سارے چکے ہیں ان پاس سارے سالوں میں چھوٹے آفیسل بن چکے ہیں ساتھیوں ایسا مجھے بہت اثیتہ سے پتا ہے تو ساتھیوں جو ساتھیوں وہ سہی دنسا کی طرف چل رہی سہی ڈائریکشن میں سہی جانکار اپ لوگوں تک پہنچانے کا جس میں دین پریوارس کے سب ہی ساتھی اپنے تن من اور دھن سے بڑی ایمانداری سے اس میں کام کر رہے ہیں دین پریوارس کے ساتھ میں سری اوپی سنگھ سر کا جتنا ہاتھ ہے ساتھیوں ان کے لیے جو میرے پاس سب دنیاں ان کی تاریخ کے لیے اتنا کام کر رہے ہیں کہ ہمیشہ وہ ایک سماس کو صحیح جسا میں لے جانے جسا کام کر رہے ہیں سری بیرپاہ سنگھ سر وہ جو کام کر رہے ہیں ساتھیوں وہ دن رات یہ سوچتے ہیں کہ میرا سماس کیس طرح سے آگے بڑھے کس طرح سے میرے سماس کی جو میرے ونسی سماس میں روزگاہ ساپس رہے اس طرح کا سب ہی ساتھی کام کر رہے ہیں دیپک جی اور ربیندر جی اور سب ہی ساتھی جتنے دین پریوار کے ساتھی ہیں میں دن کا نام نہیں جانتا ہوں سب ہی ایمانداری سے کام کر رہے ہیں ساتھیوں اور ایک داستہ دکھانے کا کام کر رہے ہیں جس سے ساتھا گوٹم بودھ اور بابو ساب کا مشن پورا ہو سکے ساتھیوں میں سوری میں نے ٹائم تھوڑا سا جانا لے لیا ہے میں اس بودھ پوری ایمانداری سے پاون افسر پر تین پریوار کے برش ساتھی سری بیرپاہ سنگھ سر سے ریکویش کروں گا بیرپاہ سنگھ سر پلیس آپ اپنی یہاں بودھ پوری ایمانداری سے پاون افسر پر اپنی بات رکھیں اور سب ہی کو صحیح دکھا دینے کا سکت کریں سری بیرپاہ سنگھ سر ہلو ہلو میری آواز آ رہی ہے ہلو آ رہی ہے سر آپ کی آواز ہے نمو پردھائے ساتھیوں آج ہم سب کے لیے آج ہم سب کے لیے ایک بہت ہی پاون افسر ہے انفریکٹ ہمارے لیے اگر دکھا جائے تو دو ہی افسر مین ہیں ایک تو یہ بودھ پورنیما اور دوسرا بابا دین راو آہ برکھ دیں انفریکٹ جو ہمیں پوری دھنگ سے سیلیویٹ کرنے چاہیے اور بودھ پورنیما کرتا ہے اب ایسا ہو گیا ہے کہ اب پورا انڈیا سیلیویٹ کر رہا ہے ہمارے پرائیمیسر صاحب نے اس کو ایسا بنا دیا ہے کہ سید پورا دیش آج آج تو پورا بودھ بنا ہوئے دیش جہاں تک بودھ کے سکشاوں کی بات ہے جو مجھے بیسک جو ان کا لگا یہ تو کہہ ہے کہ جس سمیں بودھ پیدا ہوئے جس سمیں بودھ بڑے ہوئے اس سمیں کا جو باتاوران تھا دیش کا سماز کا اس میں اندویشواس بہت فیلا ہوا تھا کوئی بھی بات بینا سائنٹیفک تکتے کے بھی بڑی اچھی طرح سے وشواس کر لی جاتی تھی اور اسی پر لوگ چلنے لگتے تھے اور اس سے کیا ہو گیا ہے کہ بلکل پورے سماز میں ایک طرح سے کوئی بھی ایک لوجک کی بات نہیں رہی اور اللوجکل باتوں پر چل کے سماز بہت دوشیت ہو گیا تھا سماز میں بہت سارے کوروٹیاں پیدا ہو گئیں ان کوروٹیوں کو دیکھتے ہوئے جب بودھ کا جنم ہوا ان کو بھی انہی کوروٹیوں کو بیچ پل کر وہ بڑے ہوئے پھر تو ان میں اتنی سینسٹیوٹی تھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ سماز میں کس کس طرح کے دکھ ہیں کس کس طرح کے پریشانیاں ہیں تو انہوں نے اپنا جو وہ چاہتے تو راجہ بن سکتے تھے چاہے تو جو راجہوں کی بلاسطہ ہیں ان کو بھوگ سکتے تھے ان کو نہ بھوگ کے انہوں نے لوگوں کو دکھ سے مکتی پراب کرنے کے لیے کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے اس طرح کی سوچ رکھتے ہوئے انہوں نے راج پاٹ چھوڑ کے اپنی اور سے ایک پریاز کیا کہ بھی دکھوں سے سنسار کے دکھوں سے کس طرح سے پبلک کو سماج کو کوئی رہا دکھائی جا سکتے ہیں اس رہا پر چلنے کے لیے انہوں نے کافی کسٹ اٹھائے اور انتطہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوئے اور انہیں آج ہی کے دن نروان پرابت ہوا گیان پرابت ہوا کہ سماج میں کس طرح کا جو جو اگیان تاواز یا اندویش واس واس یا جو بھی اس سمجھ کی جو پرسیز اپنے اس سے ان دکھوں سے کیسے دور کیا سکتا ہے ہر ایک کو کہو آدمی عام آدمی ہو یا خاص آدمی ہو سب کو دکھوں سے مکتی کیسے دلائی جا سکتی ہے یہ ایک راستہ انہوں نے بتایا سب سے بڑی جو بات مجھے اچھی لگتی ہے گدھری کی اور بہت دھرم کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو ایک اندویش واس جو فیلا ہوا تھا اس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے بہت ساری بات جو اس سمجھ تھیں ان باتوں پر جیادہ گور نہ کرتے ہوئے سمپلی ایک بات پر فوکس رکھا کہ آپ جو observe کرتے ہو اس observation کے بیس پہ ہی آپ چلیے جو آپ محسوس کرتے ہو سوائن ہر ویکتی کے اپنے تکھیں ہیں ہر ویکتی کے اپنے observations ہیں آپ ان observations پہ وشواس کیجئے اور اسی پہ آگے پڑھئے نہ کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے یا آپ کس کے کہنے پہ کیا کر رہے ہیں جب تک اس کا کوئی scientific evidence آپ کے پاس نہیں ہے کب تک آپ ان چیزوں کو نہ مانیں اس سے سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ دیرے دیرے سماج میں یہ جو کروتیاں تھیں جو اندوشواس کی بھاونہ تھیں وہ بہت حد تک سماج میں وہ دور کرنے میں سکشن رہے اور سماج کو ایک طرح سانچوک temperament جو انہوں نے دیا اس سے سماج میں بہت ہی ایک اگر آپ پاسٹ میں سوچوگے اب بھی آپ کو کچھ نہیں مل سکتا ہے پاسٹ ہو چکا ہے آپ اس کو یاد کر کچھ نہیں کر سکتے ہو پیوچر کے بارے میں سوچوگے تو پیوچر ابھی آیا ہی نہیں ہے تو انہوں نے بات بتائی کہ آپ کو جو آج ہے ابھی ہے اسی اکشان ہے بیس پہ آپ کو ڈیسیجن لے کے آگے چل نا ہے تو انہوں نے جو پیچھے جو بتاتے تھے کہ آپ نے اتنے پاپ کیے ہیں اس لئے آپ کو ایسا ملے گا اور آپ کا فیوچر ایسا ہوگا فیوچر ایسا ہے تو اس لئے آپ کو ایسا کرنا پڑے گا آپ اپنے گا اسی شن میں رہیے گا اور اسی شن میں جو آپ کے ڈیسیجن سے بیس دون ویری ایس عبزر ویبل فیکس کے بیس دیسیجن دیجئے گا تو اس سے ایک سائنٹیو ٹیم آیا اس سے لوگوں کا جو بھانتیاں تھی وہ دور ہوئیں اور لوگوں میں ایک سوچنے کی شکتی بڑھی اور دوسرا جو کہا کہ believe in self آپ اپنے کو پیار کیجئے اپنی باڈی کو پیار کیجئے پہلے آپ خود میں سنتوش رہیے جدی آپ خود میں سنتوش نہیں ہیں تو آپ دوسروں کو پیار نہیں کر سکتے ہیں آپ دوسروں کو اچھا نہیں سوچ دے سکتے ہیں پہلے آپ سویم کو love yourself and آپ اپنی باڈی میں وشواص کیجئے آپ اپنی باڈی کو observe کیجئے وہ مارگ اپنے میں ایک ایسا آنو کا مارگ ہے کہ آپ کو within yourself رہنا ہے آپ کا attention ہے وہ آپ کو اپنے اندر رکھنا ہے نہ کہ بائی چیزوں کو observe کرتے ہوئے یا بائی چیزوں پر ایک للک بنائے ہوئے ادھر ادھر کا رہن کرتے ہوئے آگے وڑھنا ہے تو یدی ہم اپنے کو within ourselves رہ کے کاریہ کرتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزوں میں سویم کی witness state میں آجاتے ہیں ہم ساری چیزوں کو ایک پاکشی بھاو سے observe کر کب اس میں کام کرتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی جیسے تک ہم دوسری چیزوں کو نرپی نسپکش بھاو سے نرپی بھاو سے observe نہیں کر بائیں گے تک ہم کسی بھی چیز کے بارے میں decision لیتے ہوئے emotional attachment ہو کے decision لیں گے جو decision بہت ضرور رکھتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ within yourself رہنا ہے آپ بہت اچھا مار گنو نے بتایا اس سے آدمی دیرے دیرے چیزوں کو observe کرتے ہوئے بینا emotional attachment کے observe کرتا ہے اور decision لیتے وقت اس کی objectivity بنی رہتی ہے سماج میں جو ایک سینٹیوک چیمپرامنٹ آیا ایک detachment کی جو سٹیج جو لوگ کر سکتے ہیں کی اس سے بہت سارے چینج سماج میں آئے اور اسی وجہ سے بہت دھرم آٹھ سو نو سو ورس تک لگاتا اپنی اچھائیوں پر رہا کیونتو جیسا کہ ہر دھرم کے ساتھ ہر اس کے بات ہوتا ہے دھرے دھرے ہر چیز میں ہرا سونے لگتا ہے اور ایک سٹیج آتی ہے جہاں پر دھرم جو ہے وہ اتنا پاپولر نہیں ہو پاتا دھرم جو بار بار اوزر کی جاتی ہے اس دھرم نے جو ترقی کی جو سماج میں وہ اکانومک پلیٹ فارم دیا سب کو ایکویلیٹی کا ماغ دیا سب کو ایکویل سمجھا اس سے جو ادروایس سوسائٹی میں کہہ ہے سو ترے کے انفیوری کمپلیکس بنے رہتے ہیں تو انفیوری کمپلیکس سے آدمی پرگتی کرنے کے بجائے انہی سے لڑنے میں اپنا انرجی اور اپنا سمجھ برباد کرتا رہتا ہے تو اس بہت دھرم کا سب سے بڑا ایک ایک یہ ہے کہ یہاں پر نہ کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا ہے تو اس سے کیا ہے کہ سمجھ کو جو اپنی ارجا وہ کیول کام میں کھرچ کرنی ہوتی ہے نہ کہ اپنے سے خود سے لڑنے میں ہمیشہ جو اکثر باقی دھرم ہندو دھرم جو پیدا کرتے ہیں جو انفیورٹی کمپلیکس وہ آپ میں ڈالتے ہیں اس سے پورے سمجھ کا جو ایک چیزیں بہت دھرم نے کافی اس سمجھ سدھار اور اب ہمیں اس سمجھ دھرم کو دوبارہ پھر ستاپیت کرنے کے لیے ہمیں کرنے چاہیے تاکہ ابھی بھی ہمارے اندر جو دوبارہ سے ایک طرح سے نہیں کم ہو رہا ہے ہم کیول سائنس کے نام پر کارے کرتے ہیں بار ایسا دیکھا گیا کہ وہ جب شب کام کھلے جاتے ہیں تو ناریل پھوڑتے ہیں اس طرح کی تصویریں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو یہ ہمارے ایک سائنٹی ٹیمپرامیٹ جو حراس ہوا ہے سوسائیٹی میں اس کا نتیجہ ہے تو دوبارہ سے ہم بہت دھرم سکتے ہیں پھولو کر سکتے ہیں اکشر سے ہم اس میں کافی سماج کو پھر دوبارہ سے ان کا ریل ایمیج بنا سکتے ہیں سماج کو درپن دکھا سکتے ہیں سکتے ہیں اور باقی جیسے پی بیک تو سوسائیٹی کا کنسیپ جو اس میں ہے کہ ایک دوسرے کا سہیوگ کرو ایک دوسرے کے اچھی بات کو مانو یہ میں نے سماج کے لیل پر یہ بات میں میں نہیں دیکھی حالانا کی جو بیبھن گروپ ہیں وہ آپس میں سہیوگ کرنے کے لیے ایسا کاری کر رہے ہیں جیسے میں نے سکھ سماج میں کئی بار چیزیں دیکھی ہیں تو وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی اگر کمجور ہے تو اس کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کئی گروپ جن تو یہ سماج میں ایک عام بھاونہ نہیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جتنا بھی کاریا ہو سکتا ہے بچوں کو پڑھانے کا کاریا ہو گیا تو پڑھانے کا کاریا ایسا نہیں کہ تیس بچے کو ہم بچوں دماغ میں ہم نے یہ بات ڈالی ہے کہ وہ بچوں کو یا وہ بھی اپنی اوٹ سے اپنی اوٹ سکتے اور بچوں میں یہ بھاونہ ہی لا سکتے ہیں اور پی بیک تو سوسائیٹی کا جو ایک بیسی کنسیپٹ ہے وہ کنسیپٹ اگر سماج میں فیل جائے تو سماج کا جو کمیاں ہو رہی ہیں وہ کمیاں آٹومیٹیکلی دور ہونے شروع ہو جائیں جب ہر ویکتی دوسرے ویکتی کو help کرنے کے لئے تیار ہو جائے گا جب سماج کے ہر ویکتی میں آ جائے گی تو دیر دیر کمیاں ویسے ہی دور ہو جائیں گی تو آج دن ہمیں انہی سب باتوں پہ فوکس کرتے ہوئے سمجھ تے ہوئے ہمیں یہ ہر ویسے تو آج بودھ پونیما ہے تو آج کا دن ہی نہیں کہ ہمیشہ ہی بودھ پونیما کا سیار جان پائیں گے مان پائیں گے تین کی نمو بھدھ بہت بہت اصفہ بتایا ہے بودھ پونی آج پاو ساتھ ایک بار پیشن کیا گیا کہ بودھ دھممے آپ کا کیا ستھان ہے ستھان گوپل مجھ دھممے میرا کوئی ستھان نہیں ہے بودھ دھممے ایک کچھا ستھان دان کا ستھان اور انسے بولا کی کندوں پہ رہے گی دھممے کی جمعیداری خود دھممے کے کندوں پہ ستھان 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 دھممے دھممے جو ساتھی ہیں کچھ لوگ ان کو ہی کہتے ہیں کہ دھممے آپ کا ہے دھممے آپ ہی کام کرتے ہو دھممے ایسا ستھان کہ دھممے ان کا ساتھیوں میں آپ کو بتا دوں ڈین اور سبھی کام کرتے ہیں ڈین ایمپارم نیٹورک کسی کا نہیں ہے ڈین ایمپارم نیٹورک اس ریکٹی کا ہے جو ڈین کی بیچار دھارہ ہے انروف کام کر رہا ہے ڈین اپنے ہم ہم دکھوں سے دور بسے رہیں گے ساتھیوں جو ورلڈ کی سب سے بڑی ارگنیزیشن ہے انیٹڈ نیشن وہ بھو بھو نیمہ کو سیلیبریٹ کر رہی ہے بھارت کے لیے گورب سالی افیاس کے روح میں جانا جا رہا ہے کہ بودھ کی جو آسائے ہیں وہ آج بھٹوان پریستیتیوں میں جو ہیں وہ بیسی ہی بنی ہوئی ہے کچھ سمیہ کے لیے رکابت تھوڑی سی جرور آئی تھی کسی کاران بس نہیں لیکن آج بھٹوان پریستیتیوں میں دیکھیں تو پھر وہ اسی روح میں گتی پراب گتی کی اور گتی سیل ہوتی جا رہی ہے پربین سر نے ابھی دو دن پہلے ہماری جنرل ڈسکسن گلاس لیتی ریگارڈنگ پور ڈسکسی اگزام پور 5 جون نیچ مند کے لیے تو بیسے ہی بودھ کا کونسیپٹ ہے چوتھا بھاگ میں جن پرابتی اور نئے مارک درسن تو ایک بار بودھ بڑے چنتید ہوئے کہ بھوژن کے بات جب ہمیں نئی انرجی ملتی اگر کارگو ہائیٹریٹ یا پیٹ جب لیں گے تو کارگو ہائیٹریٹ کا بڑا یوگدان رہتا ہماری بوڈی کے لیے وہ پرند ہمیں انرجی پروائیٹ کرتا ہے تو جب بودھ اپنے آسن کے لیے بیٹھ رہے تھے جن کے لیے بیٹھ رہے تھے تو اس سے پہلے انہوں نے کھانا کھایا تاکہ نئی انرجی ارزا کے ساتھ میں بیٹھوں گا اور مجھے نئی انرجی کے ساتھ نئی بیچار میرے من میں آئیں گے اور میں اس پہ چنتن کروں گا تو بودھ اس سے پہلے انہوں نے اپنے بیچاروں میں سے جو انو بھب کیا اس سے پہلے کہ دیکھا کہ ابھی جو میں نے اپنی بیچاروں سے انو بھب کیا ہے میں اس سے کچھ بھی نہیں سیکھ پایا تو اب نئی کہ وہ ہمیں نیراسہ بات کی اور ڈھکیلتی ہے اور نیراس کرتی ہے لیکن بودھ کا چریتر ایسا تھا کہ جو پریبین سر بھی ہمیں بار بار موٹیویٹ کرتے رہتے ریگارڈنگ ٹو ایگزام تو وہ ہر سٹوڈنٹ کے لئے ایسی کام کرتا تھا کہ بودھ کی نے نیراسہ کو اپنے آپ کو چھونے تک نہیں بیا اور وہ ہی تنو تی جو نیراسہ کی اور لے جا رہی تھی انہوں نے اس کو پوزیٹی بیٹی میں کنورٹ کر کے بودھ کی طرف جو آسن پہ جن پر پر بیٹھے تو انہوں کے جان کی جی اچھی بڑی کہ انہوں نے جان کے مار کے درشن میں جو آگے پر گتی پائی تو اس بھوزن کا جو کاربو ہیٹریٹ کے روپ میں اپنا یوگدان دیا تھا تو وہ ہماری جو انتی تھی پرگتی تھی اس میں ایک اینرڈی کے روپ میں موٹی ویشن کے روپ میں اس سمی بھوز کے لیے ایک بڑا اچھا ستر کے روپ میں سابط ہوا ویسے ہی بھوز کے جان من میں چنتن ہوا کہ ہر لوگ کی بیچ میں پربین سر بھی ہمیں کہتے ہیں کہ لوگ نراث ہو جاتے ہیں اور جان کی کوئی سیمہ نہیں ہوتی اور بھارت دیس میں یہ کہی بھرد میں ہر بیٹی جان بان ہیں اور وہ سوچتا کہ میں جتنا عرضی کر لیا اس جان کو میں اپنے سمکھ سرکھ لوں اور کسی دوسرے کو نہ دوں تو وہ اپنے آپ کو بڑا جان بان سمجھتا ہے تو پربین سر نے ہمیں یہ ہی بتایا تھا کچھ دن پہلے پہلے کلاس میں کہ جتنا بھی ہمارے پاس نولیج ہے ہمیں زیادے سے زیادے میکسیمم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے سیر کرنا چاہیے تاکہ اس نولیج کو سیر کرنے سے آپ کی نولیج میں اتنی ہی اور کرکتی چلی جائے گی تو بودھ کے من میں ایسی جگہ س آئی جب بودھ گیان پراب کر چکے تھے تو ان کے من میں چنطن ہوا کہ کیا مجھے اپنا گیان جو میں نے ارجیت کیا ہے کیا اس اپنے گیان کو سمیٹ کے مجھے یہاں ہی پہ رک جانا چاہیے کیا مجھے راج پاٹ کی طرف موگ کر دینا چاہیے کسی دوسرے کو یہ گیان نہیں بات چاہیے تو انہوں نے اسے گھور چنطن کیا اور بیٹھے کہ نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ بیرپال سر نے بتایا کہ اس سمیے بدھ کے جنم کے سمیے ہمارے بیچ میں تھی کہ پر بھی کیا اپنا گیان پرابتی کے بات انہوں نے دیکھا کہ جو گیان پرابتی میں نے کی ہے پیپل کی برس کے نیچے گیان میں نے پرابت کیا ہے اس لئے مجھے لوگوں میں پرشار پرشار کرنا ہے تاکہ جو لوگوں میں جو رہے غلط چیزوں میں ابھی لپت ہے ان لوگوں کو میں اس گیان کے معدیم سے لوگوں میں اپنا پرشار پرشار کروں اور جو گلت چیزیں لوگوں کے بیچ میں پرشار ہے ان لوگوں کو اس گلت چیزوں سے میں بچا سکتوں تبھی اس گیان پرابتی کا میرے لیے لاب ہوگا اور جو ہماری سوسائیٹی ہے اس کا بینیفٹ تراثی 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 رہا ہے ایک میں دو لائنے کہنا چاہوں گا اس پلکس میں سمسیا جب اپنوں سے ہو سمسیا جب اپنوں سے ہو تب ہمیں سمادھان کھوج نا چاہیے نیائے نہیں نیائے میں ایک خوش ہوتا ہے اور دوسرا ناراج ہوتا ہے جب دوسرا ناراج ہو جب کی سمادھان میں تو دونوں ہی خوش ہوتے ہیں تو بودھ کا کونسپٹ تو ایسا ہے کہ ہم کشیو کو چاہے وہ دوسمن بھی ہے جس سے ہمیں دوسروں سے گھرنا کرتے ہیں تو بودھ کا کونسپٹ تو ایسا ہے کہ کسی سے لڑنا نہیں سکھاتا گھرنا نہیں سکھاتا اور ہمیں اپنے ہی ایسے دوسروں کو جوڑ کے رکھتا ہماری بندوتا بنا کے رکھتا ہے اور یہ ہمارا ہارتی سمیدھان کا پرینبل بھی کہتا پورا سمیدھان بھی کہتا ہے اور ہمیں بودھ کے کونسپٹ پہ چل کے اپنی بندوتا کو بڑھا کے چلنا بھی ہوگی اور ہم لوگوں کی بھی ہوگی جیسے ڈین امپاورمنٹ ہم لوگوں کے بنچی پچھڑے سمات کے بچوں کو مادیم سے ہر چیز مہیا پروائیڈ کراتا ہے دین امپاورمنٹ کو ہم دھنیاباد کرتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے پی بیک سایٹی کرتا ہے اور ساتھ میں ہی جتنی بھی سمجھ ٹیم ہے میں دن سے دھنیاباد کرتا ہوں سب کو بودھ کون نیمہ کی سب کو دھنیاباد کی سکامنہ دیتا ہوں پربین سر کو اور سب ڈین امپاورمنٹ کی ٹیم کو جی بھی نمو ڈی جی بھی نمو بودھ ہے روی نسی بہت ساتھی اور سمیت آلاب ہے ڈین ایم فار نیٹ ورک کے دی نکلے نا اور اپنی بات میں ساتھی سووانات جی کر کر سمیت جہان کرتے ہو جی جی بھین نمو بودھ ہے ساتھی وں کو جی سب سب ہی نے ماتم بودھ کے بارے میں بہت اچھی بات بتائی ہیں اور واسطو میں یہ بہت اچھی ہیں اپیوگی ہیں زیادہ سمی بھی نہیں ہے تو میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہوں گا تھوڑا سا مرکاس ڈالوں گا ماتم بودھ کا جو آدھیاتم مارگ ہے بہت بتالگ مارگ ہے سب دھرموں کا ہوتا ہے اس میں بہت اس کی آرطائیں جیدہ ہیں بیوہارک جو مارگ ہے یا بیوہارک سکھا ہے ماتم بودھ کی اس پہ تین چار سب ہیں اگر انہیں پوری طریقے سے اپنا سکتے ہیں تو پریکٹیکل ہے ہم اپنے دے 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 لائف میں اور سماج میں ہر طریقے سے ایک پوزیٹی بیٹی کے ساتھ میں اپنا بھلا اور دوسرے کا بھلا ایک ساتھ کر سکتے ہیں بودھ کا جو سب سے پہلا ہے کرونا کا سدھانت کرونا کا بھاو کرونا میں رہنا سمجھنا چاہتے ہیں کرونا ایک سویم میں اپنا ایک گون ہے اپنے آپ میں ہونے والا سویم کا گون ہے جس سے ہم کچھ رہتے ہیں اور ساتھی ساتھ ہم سے جو بھی کچھ ہوتا ہے دوسرے والا ہمارے سامنے ہمارے تاس پاس میں سبھی اس کا فائدہ اٹھاتے سبھی کیلئے ہونا ہو یا لین اسی طریقے سے جو بھی سمجھ کے لئے ہم اچھا کر سکتے ہیں اگر کرونا کی دسا میں ہے تو ایک اچھے اچھے فارم میں رہیں گے اور اسے اچھا ہی بیوہار ہوگا دوسرا ہے سمیق سبد جو اسٹانگی مار گیا ہے اس میں سمیق جو یوچ کیا گیا ہے جو بھی ہماری کرمیندری ہیں جو بھی کام کرتے ہیں سمیق کو کسی بھی طریقے سمجھیں تو ایک معنی کی ویسے بیوہار میں ہم دیکھیں کہ اگر ایک لڑکے ہیں اور ایک میچور آدمی ہے اگر چیزوں کو بیلنس کرنے کی جو کی ہوتی ہے اس کو کرنے کی جو اچھی طریقے سے اسے مینج کر لیتے ہیں تو ایک ایسی بھاو دسا ہے کہ ہم اپنے کرمیندری وں نہیں ہم دوسرے کو ہی مانے بیچار سلطہ اپنے آپ میں بنی رہے خود میں بیچار بان رہے جتنا ہی جیدہ ہم وہ تارکک بھاو رکھیں گے ہمارا جیان اپنے آپ ہمارا بیچار اتنا پرکھر ہوگا اور اچھا ہوگا اس کے ساتھ میں جو ساکچی بھاو ہونا ہے اس میں جو بیپرسنہ کا بی جیسے بیرپال سردی نے بتایا کہ مارک ہے تو ایک ساکچی بھاو ہونا بھی بہت ضروری ہے ہمارا بیچار بہت اچھا ہو لیکن اس کو ایک ساکچی بھاو سے انالیس سکیں دیکھ سکیں تو ایک نکھار اس میں آج جائے گی اور اچھے طریقے سے مجھ کو اور اچھا بھٹا پائیں گے بس اتنا ہی دھنے باز ساتھی بہت بہت ساتھی ساتھی کے پاس کوئی ویشا ہے آج بودھ پور نیمہ کے باہون آخر پر وہ اپنی بیچار دکھ سکتے ہیں نہیں تو اس کے بہت ساتھی ان فریقے سکتے سکتے بودھ پور نیمہ کے پاہون آخر پر دن کے بیچار سکتے کوئی بھی ساتھی بات رکھنا چاہتا تو رکھیں ساتھی بتائیں اپنا ہم 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 سکتا ہے سکتے کسی کے پاس نہیں ہے تو آخر میں آخر آخر دن فریور کے سنسر پک دکٹر پور سکتے ریکویسٹ کروں گا سر پلیز آج بودھ پور نیمہ کے پاون آخر پر ہمیں صحیح مارگ درمانے سکتے دھنیواز آرہیم جی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں آپ کو مارگ دکھاؤں گا بس یہ ہے کہ جو مارگ ہے اسی کو دھوھرانے کی کوشش کروں جس مارگ پر ہم سب لوگ مل کر چل لے کا پریاس کر رہے ہیں اور یہ ہمارا جو پریاس ہے ڈینس شکتی کرن کا نشت روپ سے بہت سندر پریاس ہے بہت سفل پریاس ہے جس کے بہت سے بچوں تک اور اس ویچار کو بدھ دھم کے مارگ پر چل لے کے ویچار کو دھم کی بات کرنا اور دھم کے مارگ کی بات کرنا شاید ہمارے سماج میں تھوڑا سا الگ ہے تو مجھے بہت خوشی ہے کہ آج ہم اس ویچار پر بات کر رہے ہیں اور ہم میں سے بہت لوگ اس کو بہت اچھے سے سمجھ رہے ہیں نشت روپ سے دھم پر چلنے کا مارگ ایک لمبا راستہ ہے جسے دیرے دیرے ہم اپنے بھیتر آت مساد کر رہے ہیں ایک ایک قدم کر کے ہم سیکھ رہے ہیں اپنے بھیتر اپنی کمیوں کو پہچان رہے ہیں اور اٹھ ٹھیک کرنے کا سمجھ رہے ہیں تو میں سبھی ساتھیوں نے لگ بھگ ساری ہے اور ہم سب میں بدھ ہے ہم لوگ بہت بار ایسا سوچتے ہیں کہ بدھ کہیں باہر ہے میرا ایسا سمجھ ہے شاید آپ سے سہمت ہو بھی تو ہم سب کے اندر بدھ ہیں بدھ کو ہمیں باہر ڈھوننے کی ضرورت نہیں ہے بدھ کو ہمیں کتابوں میں بھی ضرورت نہیں بدھ کو بدھ سے سننے کی ضرورت نہیں ہے بدھ ہم سب کے دیتر موجود ہے بس ایک ہی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اسے پہچ آ میں ہمیشہ سے یہ بات کو دھراتا رہا ہوں 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 ہم سب لوگ نیسرگک طور پر نیچرل جو ہم جس طرح سے پیدا ہوئے ہیں ان سب میں ہم وہ ساری گھن ہیں جن سب گھن کو تثاغت بدھ نے ہمیں بتایا تو سارے گھن ہم سب کے دھیتر ہیں پرانتو کسی نہ کسی پرستیتیوں میں ساماج جیون میں جب ہم جن ملیے تو اس کے بات ہم ان میں سے کچھ چیزوں کو بھلے بیٹھے اور وہی ہمیں بدھ سے دور کر رہا ہے وہی ہمیں دھم سے دور کر رہا ہے تو ہمیں اپنے بھیتر چیزیں ہیں ان کو تھوڑا سا unlearn کرنے کی ان کو باہر نکالنے کی ضرورت ہوگی میں اگر بہت سرالتہ سے کہوں بہت ساری بات کہیں کہیں اور ساری بات سریج ڈال سہی ہیں اور میں رویندر کی بات کو دھرانے کی کوشش کروں گا کہ بہت بار جیسے ہم نے دھرڑ دیا نیای کا جسٹس تو جسٹس کو میں ایک دوسرے شبد کے ساتھ اگر کمپیر کروں پرین نیای بہت بار اپریے ہو سکتا ہے ہم کسی بھی جسٹس کہیں نہ کہیں اپری ایتا ہے کسی نہ کسی کو وہ پہنچ چوٹ پہنچ 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 پرین نیای سے کہیں جیدہ بھاری کہیں جیدہ بڑا اور اس سے کہیں جیدہ وشال کا شکتی ہے پرین اگر ہمارے بھیتر ہے پرین سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے دوشی کو بھی ساتھ لیتا ہے ہر ایک وقتی کو دوش مکت ہو یا دوش کے ساتھ ہو تو اس کو ساتھ لے کر چلتا ہے یہی تثاغت بُدھ کا مارگ ہے یہی پرین ہے پرین کرو نا یہ ایسے بھاؤ ہیں جو ہمارے بھیتر ہمیشہ سے نیسر کے روپ سے ہمیں کوئی سکھانے کی آوشکتہ نہیں پڑتی ہے کہ آپ کسی کو پریم کرو بچپن سے بہت چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے جب وہ پیدا لیتا ہے ہوتا ہے تو اپنے آپ اس کے بیتر پریم کا بھاؤ ہوتا ہے اس کو جو بھی وقتی ہاتھ میں پکڑتا ہے وہ اس کے پتی پریم سے لالائت ہو جاتا ہے اور وہ بچہ اس وقتی کے پتی پریم سے کیونکہ ان کے بیچ میں کوئی اور بادھائیں نہیں پر جیسے جیسے ہمارا جیون آگے بڑھتا جاتا ہے ہم بہت سی بادھائیں پریم کے لیے کھڑی کر لیتے ہیں ہم اپنے بہتر نفرت کا جنم دیتے ہیں کہ امک وقتی نے امک سمائے پر امک کارے کیا تھا اس لیے میں اس وقتی کے ساتھ اچھا بیوار نہ کر یہ نفرت کا بھاو ہے ہم اپنے بھیتر جو بھائیم ہے اس کو بادھت کر لیتے اس روک لیتے ہمیں پریم نہیں کرنا ہے اس پریم کو روکو اس جو سہیوگ کا مار گئے ہم سب کی ایک سبح پرکرتی ہے یہ ہم سب کے لیے نیچرل ہے آپ کسی کو چھوٹ لگا ہو وقتی دیکھیں گے روز مرہ کی جنگی میں بھی دیکھتے ہیں پہلا ہمارا جو بھاو آتا ہے چلو بھائی کچھ کریں پر ترنت ہم بڑے ساری لوگ کھڑے کوئی اور دیکھ لے گا پولیس دیکھ لے گی تو یہ جو ہمارے اندر جو سبح بھاو ہے جو پراکرتک بھاو ہے ہم اس کو روک رہے ہیں ہم اس میں بادھائیں خود کھڑی کر رہے ہیں تو میں کیول جیسا میں سمجھا ہوں کہ تتھاگت بدھ کا مارگ ان بادھاؤں کو دور کر دینا کا ہی مارگ ہے اس نیسر گرکتہ جو ہماری اپنی سبح بھاو پرکرتی ہے اس کی اور جانے کا مارگ ہے اور آج کے دن ہم لوگوں کو شپت لینی چاہیے کہ ہم نیرنتر اس پرکرتک مارگ کی اور بڑھتے جائیں جو artificiality ہم نے اپنے بھیتر اپنا لی ہے جو ہم نے اپنے بھیتر لوگ لالچ نفرت دویش بھاو اپنے بھیتر اکھٹے کر لیے ہیں ان سے اپنے آپ کو مکت کرائیں گے اور نیرنتر سماج کے لیے اپنے سشکتی کرن کے لیے کیونکہ اپنے کو بھی ششکت کرنا کوئی بری پرکرتی ہے اس کے انروپ مجھے مال کریں گے یہی شپت لے کر مجھے لگتا ہے اس سے اچھی شرد دھانجلی اس سے اچھا ہمارا کوئی کرم نہیں ہو سکتا جو ہم تتہا بھی لیے کریں تو میں اسی بات کے ساتھ اپنی بات کو اپنی واری کو برام دوں گا کہ ہم نیرنتر اسی طرح سے اس سشکتی کرن کے مال پر آگے بڑھتے رہے یہ جو نیٹورک ہم نے بنایا ہے یہ نیٹورک جو ہر جگہ وائیبریٹ کر رہا ہے یہ جو نیٹورک ہر جگہ بیٹ کر رہا ہے اس نیٹورک کو اور مجبوط کریں گے اور بڑا کریں اور اس نیٹورک کے مادیم سے جادے سے جادے لوگوں کو اور خود کے سشکتی کرن کے لیے نیرنتر کام کرتے رہیں گے اسی بات کی آشہ امید رکھتے ہوئے میں آپ سبھی کو ایک بار پھر سے بودھ پورن ماں کی بڑھائی دیتا ہوں اور اس مارگ پر نیرنتر چلتے رہنے کا نیوی دن کرتا ہوں دن مہت بہت ساتھیو جو ساتھیو جو ساتھیو مارگ آگے بڑھانے کا ممار گئے ساتھیو دن ایمپار نیٹ اور اس کی جمعیداری ہم سبھی کی بنتی ہے اور ہم اس بڑھانے پر ساتھو بڑھانے مارگ کو ساتھو کرونا سہے انتیار کے پہنچائے جاتے اور کسی بھی بھی بھائی سے دور رکھتے ہوئے ہم مانکتہ کے کاروانے ہیں اسی کے ساتھ میں آج کے کاروانے کو یہ ہی سماپسی کے لیے سری ڈاکٹر آج 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 لینا کہا آج بدھ کنیمہ پہ اس کاروانے یہ ہی دیا جا سکتا ہے جی کاروانے کاروانے ایتنے چندر طریقے سے سائی ہو جا دی ڈاکٹر ڈاکٹر موسیقی